بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خریت سے ہوں گے جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کل لیکچر کل جو لیکچر ہم نے کیا تھا لاس لیکچر وہ تیسٹنگ آف ون پاپولیشن ویرینس یا سٹرانڈ اویشن تھا جو کہ ہم کائس کر کو یوز کر کے کائس کر دیسٹیبیشن کے تحت ہم اس کو تیسٹ کرتے تھے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ذاٹس انٹرول ایسٹیمیشن آف ون پاپولیشن ویرینس آسٹرانڈ اویشن یعنی سگما سکری یا سگما کا جو کانفیڈنس انٹرول ہے آج کے لیکچر میں ہم نے وہ پڑھ لیا ٹھیک ہے جی تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو لاس لیکچر تھا اس کے اندر کونسا ٹاپک پڑھا تھا اور اس کے اندر کیا کوئی کنڈیشنز تھی یا نہیں تھی جی تو ہم آتے ہیں اپنے پیچھنے لیکچر کے ٹاپک درف ہمارا جو پیچھنے لیکچر تھا اس کا ٹائٹل تھا تیسٹنگ آف آئی پاؤسز فار ون پاپولیشنز ویڈینس آف اور سٹرنڈ اویشن یعنی آج جس کی ہم کانفیڈنس انٹرور فائنڈ کرنے جا رہے ہیں اسی کا ہم نے تیسٹنگ ہم نے پیچھنے لیکچر میں پڑھی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ پاپولیشن ویڈینس یا سٹرنڈ اویشن کی ٹیسٹنگ ہے جو لاس لیکچر تھا تو جس طرح ہمارا ویڈینس یا سٹرنڈ اویشن نیکیٹیو نہیں ہو سکتا اس طرح اس کا جو کائی سکوئر میریابل ہے وہ نیکیٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر کائی سکوئر لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس وقل بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی اس کے اوپر ٹھیک تو اگر کائی سکوئر کیلکولیٹڈ نیکیٹیو نہیں ہو سکتا تو ہم ٹیبل سے جو بھی ویلیو لیں گے وہ تو آئے گی پوزیٹیو اس کو پوزیٹیو ہی رکھنا ہے یہ ہم نے کل بات کی تھی تو اس کے بعد ہم نے ڈگریہ فیڈم کی بات کی تھی اس میں ڈگریہ فیڈم اس ٹاپک میں ن مائنس ون ہوتا ہے جی ن مائنس ون ڈگریہ فیڈم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے فگرز کی بات کی تھی اس طرح کے اگر وہ left tail ٹیسٹ ہے تو اس کی فگر left side پہ ہوگی critical region left side پہ بنے گا اگر right tail ٹیسٹ ہے تو اس کی critical region جو ہے وہ right side پہ بنے گا اور اگر two tail ٹیسٹ ہے تو اس کا critical region جو ہے وہ دونوں سائٹوں میں بنے گا اگر وہ right side پہ ہے تو وہ alpha کے اوپر value آئے گی یہاں پہ rise care alpha ہوگا اگر left side پہ ہے تو rise care وان منس alpha ہوگا اور اگر two sided ہے تو کیسکر وانوانس الفا بائی ٹو اور کیسکر ایلفا بائی ٹو تو یہ اس کا عامنے چیزیں دیکھی تھی اور اس وقت ہم نے کچھ اس کے فرمولے دیکھے تھے جو ٹیسٹنگ کے فرمولے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ پیسنے لیکچر کا ایک آور ویو تھا وہی پانچ سٹیپس کے بعد ٹیسٹنگ ہوتی تھی اور سارا کچھ اور اس کے بعد آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرول اس کے اندر سیمپل جو ہے وہ اس طرح آپ کے پاس جو فرمولا ہوگا جس طرح آپ کے پاس کائی سکر کے ٹیسٹنگ کے تین فرمولے تھے اور وہ کیا تھا سمیشنے ایکس مائنس ایکس بار سکر اور سگما نوٹ سکر ادھر بھی سگما نوٹ سکر ٹھیک ہے مطلب ایک سنگل فرمولا ہوتا تھا یا این مائنس وان اینٹو سمال ایسکر اور سگما نوٹ سکر یا اینٹو ایسکر اور سگما نوٹ سکر تو وہ فرمولے ٹیسٹنگ کے تھے آج جو ہم فرمولا دیکھ رہے ہیں وہ کانپیٹنس انٹرول کے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس سے پہلے جو کانپیٹنس انٹرول لکھے تھے مین کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے یا ان ادر ورڈز ٹی اور زیٹ کے لیے لکھے تھے اس کے طرح ہم لکھتے تھے کہ سگما سکر ان دونوں کے درمیان ہیں جی سگما سکر ان دونوں کے درمیان ہیں اور اس کی ایک پروبیلیٹی ٹھیک ہے بلکل انہی لائنز کے اوپر ہم اس کو جب آگے ابھی پروف کے طرف جائیں گے تو یہ بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے کہ جو پاپولیشن کا ویرینس ہے وہ اس ویلیو سے لے گے اس ویلیو کے تک درمیان تک ہے اور اس کی پروبیلیٹی وان منس الف آئے تو یہ تینوں فرمولے استعمال ہو سکتے ہیں جس طرح تینوں فرمولے ٹیسٹنگ کے جس طرح اس سے تین فرمولے تھے یہ اگر ڈیٹا دیا ہوئے تو آپ سمیشن ایکس مائنس ایکس بار سکیر سمیشن آف ایکس مائنس ایکس بار سکیر والا فرمولا یوز کرتے تھے اگر آپ کا سمال اسکر ہوتا تو یہ فرمولا یوز کرتے تھے اس طرح کا اور اگر کیپٹل اسکر ہوتا تو ریسٹنگ میں اینڈو کیپٹل اسکر اور سگما سکر یوز کرتے تھے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں چون کے کونفیڈنس انٹرول ہے تو یہاں سے سگما سکر ہٹ گیا اور نیچے یہ کائی سکر کی ویلیوز آ جاتی ہیں اور یہ کراس میں ہاتی ہیں جو ٹو سائیڈ میں ہیں یہاں کی جو رائٹ سائٹ کی ویلیو ہے وہ اس کے لیپ سائٹ کے ڈیوائزر میں آتی ہے اور جو لیپ سائٹ کی ویلیو ہے وہ رائٹ سائٹ کے ڈیوائزر میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں فرمول ہے اس کی ایک تو ماتھمیٹکل ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ لیپ سائٹ کی ویلیو ہے یہ چھوٹی ویلیو ہے یہ اور یہ جو رائٹ سائٹ کی ویلیو ہے یہ بڑی ویلیو ہے ٹھیک ہے جی تو اس کونسپٹ کے تحت جو ڈیوائزر میں جب آپ لیپ سائٹ پہ آپ لور ویلیو بنانا چاہ رہے ہوں گے آپ کو یہ جو چھوٹی ویلیو ہے یہ جو بڑی ویلیو ہے اس کو آپ کو یہاں اس ڈیوائزر میں پہلے میں رکھنا ہے اور جو چھوٹی ویلیو ہے اس کو اس ڈیوائزر کے دوسرے یعنی اپر پوائنٹ کے ڈیوائزر میں رکھ رہے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نیومینیٹر تو دونوں کے سیم ہیں ٹھیک ہے چونکہ ڈیوائیڈ ہو کے یہ پوائنٹس مان رہے ہیں تو آپ اگر اس کی لور لیمٹ میں یہ چھوٹی ویلیو لکھ دیں گے تو یہ لور لیمٹ کا انصر بڑا آجائے گا اور اپر لیمٹ کا انصر چھوٹا آجائے گا تو یہ کوئی ہم بائی فورس نہیں لکھ رہے گے لور لیمٹ نکالنے کے لئے ہم فگر کی بڑی سائیڈ کی ویلیو یعنی ٹیبل سے ویلیو رکھ رہے ہیں اور بڑی ویلیو نکالنے کے لئے ہم فگر کی چھوٹی ویلیو رکھ رہے ہیں کہ ہم بائی فورس نہیں کر رہے بلکہ اس کا پورا پروو ہے جو ابھی ہم ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جب آپ اس کا فرمولا لکھیں تو جو تو سائیڈ کونفیڈنس انٹرول کے کرٹی کا ریجن کی ویلیوز ہیں وہ لور ویلیو اپر پوائنٹ کے ڈیوائزر بنا دے اور اپر ویلیو لور پوائنٹ کے ڈیوائزر بنا دے تو اس طرح یہ بلکل جواب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے قویسنز ہیں وہ آپ کے پاس سیونٹین ویلیو سے سیونٹین پوائنٹ ایٹ پر ٹوٹیٹو سے ٹوٹیتری تک کونفیڈنس انٹرول کا ہمیں ساتھ ساتھ پروو بھی کیا تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم جو فارمولا یوز کر رہے ہیں وہ فارمولا غلط نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس فارمولے کو کیسے پروو کرنا ہے بلکل انہی لائنز پہ ہے جن لائنز پہ آپ نے زیڈ اور ٹی کو یوز کرتے ہوئے مختلف کونفیڈنس انٹرولز کے پرووز کیے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پروو ہوئے تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں تو ہم اصل میں جو پروو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہنڈرڈ ٹو وان مائس الفہ پرسنٹ کونفیڈنس انٹرول فار سگمہ سکیئر جو ہے وہ ہم پروو کرنے جاتے ہیں جی تو اب ہم اس کو دیکھیں پروو کرتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے کہ probability that the population variance lies between these two limits like سگمہ ایکس مائس ایکس بار سکیئر اور کیسکیر کی اپر ویلیو degree of freedom آئے گا کیونکہ جو ہم اس کا table دیکھیں گے cry square کا اس کو ہم کسی degree of freedom پر ہی ویلیو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ simple points میں لکھیں تو یہ جو formula اوپر لکھا ہوا ہے وہ form تھی اور probability کی form میں اس کو ہم یوں لکھیں گے اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ proof کیسے ٹھیک ہے بالکل وہی lines ہیں وہی طریقہ ہے جو آپ نے z اور t کے confidence intervals کے proof کیے دیں تو اب ہم start کرتے ہیں جی اب اس میں کہہ رہا ہے کہ show that 100 to 1 minus alpha percent confidence interval for sigma square is یہ والا یہ probability آپ نے proof کرنی ہے یہ اور کیا probability ہے کہ یہ جو sigma square یہ دو points کے درمیان ہے جی کہ ہماری جو probability ہے کہ population کا variance ان دو points کے درمیان آنے کی probability 1 minus alpha ہے اور 1 minus alpha کو اگر ہم figure میں دیکھیں تو this is your confidence interval یا acceptance region کہ جس کے اندر population کی h naught جو h naught ہے sigma square کی وہ accept ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہی جو ہم sentence لکھتے ہیں کہ the probability that the value qui is calculated falls in the interval from this lower value to اس ویلیو اس ویلیو تک کے درمیان میں رہنے کی probability کیا ہے 1 minus alpha تو یہی بات تو یہاں بھی expression میں لکھی ہے کہ probability that the value qui is calculated falls in the interval from this to this is equal to 1 minus alpha جس کو کہ probability کی sense میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے z کی form میں لکھتے رہے ہیں t کی form میں لکھتے رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے چلا اب اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے اس میں سے وہی expression نکال لیا جیسا ہم z اور t کا نکالتے تھے اب اس کے اندر ہم نے یہاں سے کیا 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 qui scale کی جو calculated value ہے نا جو qui scale calculated کا ایک فارمولا تھا testing کے اندر پہلا فارمولا اس کو ہم نے اس کے اندر یہاں پہ put کر دیا اب جب آپ نے یہاں پٹ کیا تو اب آپ نے یہاں سے sigma scale کو اکیلا کرنا اور باقی چیزیں جو ہیں qui inequality کے دونوں سائڈوں پہ لے کے جانے ہیں اب اگر آپ غور کریں اور recall کریں ان فارمولوں کو جن کے اندر ہمارا population parameter numerator numerator میں تھا اس صورت میں ہم کیا کرتے تھے denominator کی چیز کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے تھے یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارا parameter denominator denominator میں ہے اب ہمیں numerator کو یہاں سے اٹھا کے اگر لے کے جانے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو denominator اس کو numerator بنانے کی کوشش کریں اور numerator کو denominator بنانے کی کوشش کریں تو inequality کا اصول ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں کہ numerator denominator کو بدلتے ہیں تو in fact آپ reciprocal لے رہے ہوتے ہیں اور reciprocal لینے کا مطلب inequality کے اندر یہ ہے کہ آپ پورے تمام سائڈوں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے اس کو sigma اس کو sigma سکر کو اوپر رکھا اور یہ transmission x bar سکر کو نیچے لائے تو یہ جو less کے سائن تھے یہ دیکھیں greater میں بن گئے اور باقی یہ ریسی پروکل میں آگے اور یہ اولٹ کی چیز اور یہاں پہ سائن بھی چینج ہو گئے ٹھیک اب آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ سگما سکر آگے ٹھیک اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو پروف میں چاہیے ہمیں یہاں پہ سگما سکر اکیلا چاہیے یہ جو نیچے denominator ہے یہ نہیں چاہیے اس کا اصول کیا ہے کہ دونوں طرف مٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے inequality ہے تو دونوں طرف مٹیپلائی ہوگا تو آپ دیکھیں submission x minus x bar square کو جب آپ دونوں طرف مٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا submission x bar square over یہ chi square کی یہ value ویلی 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 اور chi square دوسری value alpha by two side ویلی اب آپ دیکھیں اس کی جو directions ہیں وہ direction outlet ہے ہم نے اس کی direction ٹھیک کرنی ہے تو ہم اس کو totally 360 degree angle پر revolve کریں move کریں تو یہ کیا ہو جائے گا ہم چاہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ proof میں وہ points آ جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس expression آیا اس کو واپس smiley equation میں put کر دیں تو ہم اس کے proof میں آگئی ٹھیک ہے تو ہم نے proof کرتے ہوئے یہ جو پہلا فرمولہ تھا اس کو ذہن میں رکھ کے چلے دیں سمیشن x bar square والے کو اگر آپ اس کی جگہ n minus one into square put دیں تو یہ سارے سارا proof یہ کیسے نکالتے ہیں اور کیا ہوتا اور اس کا فرمولہ کیا ہوتا اور وہ ایسے ہی نہیں بن جاتا ان پورے process سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس کو فرمولہ آگ ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ فرمولہ جو ہے یہ کلیر ہو گیا ہو جی سٹوڈنٹ ساب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوسن ہے ٹھیک ہے یہ سیمید ٹوئنٹ ٹری کا بی پارٹ ہے پیج ون ایٹی ٹو پہ ٹھیک ہے اس پارٹ کو لیا اور ہم پڑھتے ہیں وہ کیا رہے کہتا ہے تی ٹیل وائر مست بی کنٹرول کیرفولی ٹھیک ہے وہ کہہ جو سٹیل وائر کی ٹنس جو سٹرین تھا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے یہ وہ ہی دیٹا ہے جو پچھلے لیکچر میں ٹیسٹنگ کے طور پہ ہم نے استعمال کی ہے ٹھیک ہے سامپل آف 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 سامپل ویریانس جو سامپل کا ویریانس کی رہے وہ 31.5 ہے سامپل سائز 16 اوبزرویشن 16 اوبزرویشن تھی اس میں اب اس سوال میں اس سوال کو ریکال کریں اس نے کہا تھا test the hypothesis that so and so on اب یہ hypothesis کا کوشن نہیں ہے اب یہاں پہ جمعہ آگے سے بدل گئے وہ یہ کہہ ہے construct 95% confidence limits on the variance of the tensile strength اب 95% confidence limits کہہ رہے ہیں تو confidence limits سے پتا چلا کہ یہ ہمارا سوال یہ testing کا نہیں ہے بلکہ estimation کا question تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے تو یہ ہمارا given data 16 ہے capital has 31.5 ہے اور ہم نے find کرنا ہے 95% confidence interval اب اس given data کے مطابق ہمارے پاس n اور capital s square موجود ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارا جیس وقت فارمولا ہے وہ یہ فارمولا لگے گا کیونکہ فارمولا وہ ہی لگانا ہے جس طرح data given ہے تو n b given ہے capital s square بھی کیونکہ اس لگا رہے اس کے بعد حضب روایت ہم کیا کرتے ہیں z و t میں بھی یہ کرتے تھے 1 minus alpha کو جتنا confidence interval find کرنا اس کی value کی equal رکھتے تھے 1 minus alpha is 095 5% ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک important چیز آپ نے دیکھ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جائیں پیچھے t کے table میں آپ کو یاد ہوگا کہ t کے table میں 1 till 2 till کی سہولت موجود تھی لیکن ہم نے کل بھی پچھلے lecture میں بھی دیکھا تھا کہ kais care kick جب ہم table سے value لیں گے تو 1 till 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 bounded till 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 chn ڈگری آفیڈم آگے n-1 so that is 15 تو ہم نے 0.975 کو 15 میں دیکھنا ہے یہ نہیں 97.5 پرسنٹ کو 15 ڈگری آفیڈم میں دیکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 97.5 پرسنٹ ہے یہ دیکھے گا یہ 97.5 پرسنٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کس میں دیکھنا ہے کون سا ڈگری آفیڈم ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈگری آفیڈم ہے 15 ٹھیک ہے تو ہم اگر نیچے آئے تو یہ 15 کے اندر ہمارے پاس 6.262 تو اب اگر ہم اس میں جا کے دیکھیں تو ہمیں یہاں دیکھیں 6.262 یہ ویلیو ملی ہے اسی طرح جب ہم نے alpha 2 میں دیکھنا ہے تو ہم نے 0.5% یعنی 2.5% کے اندر 15 کو دیکھنا ہے تو اسی طرح سے اگر میں table میں جاؤں تو یہ 2.5% ہے اور یہ نیچے 15 میں جب میں دیکھوں گا کہ مجھے 27.488 ملے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں 2.27.482 یعنی 27.49 مل گیا تو یہ دونوں table سے values بھی مل گئی اور n اور s2 n پہلے سے موجود ہے capital s2 پہلے سے موجود ہے ہم نے smiley equation کے اندر ہم نے یہ values put کر کے تو ان کو جب solve کیا تو ہمیں یہ 2 points مل گئے ٹھیک ہے ان 2 points کا کیا مطلب ہے کہ we are 95% confident that the population variance lies between these 2 values تو یہ اس کی آپ کے سامنے interpretation ہوگی ٹھیک ہے جی تو آپ نے غور کیا کہ جو question تھا وہ سارا data testing والا ہی تھا صرف آپ نے اس کو جو ہے وہ دیکھا اور confidence interval کے کہنے کی وجہ سے آپ نے اس question کو جو ہے اس کا confidence interval find کیا جی یہ اگلی example ہم دیکھتے ہیں یہ بھی data اسی testing کے سوال کا لیا گیا ہے صرف اس کو ہم نے question بنانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے given that x size normally distributed and gives that the sample values x bar 42 sample standard deviation 5 ہے اور sample size 20 ہے کہتا ہے 95% confidence limits for the population variance ٹھیک ہے آپ یہ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے میں نے کل بتایا تھا یہ x bar ویسے ہی اس نے ایک value دیا آپ کو check کرنے کے لیے کہ کہیں آپ اس کو دیکھ کے تو mean کا confidence interval نہ نکال دیں تو یہ غور سے دیکھیں کہ confidence interval population variance کا پوچھ رہا ہے mean کا نہیں پوچھ رہا تو یہ جو آپ کے پاس given values ہیں n بھی موجود ہے capital s موجود ہے square لے کے آپ نے capital s پر خود نکال لینا ہے جو کہ 25 بن گئے تو 95% confidence interval آپ نے find کرنا ہے تو اس کا فرمولہ اس وقت وہی ہے جو n into capital s پر ہے اس پورے فرمولے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر n into square موجود ہے n 20 ہے s square 25 ہے نہیں ہے تو kai square کی table values نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں alpha نکالنا ہے تو alpha ہو گیا 5% ٹھیک اب کائز کے ارمولنس alpha by 2 n minus 1 degree of freedom پر value بنتی ہے 0.975 پر 19 کو دیکھیں گے تو 8.907 بنے گا اسی طرح اگر kaiز کے alpha by 2 n minus 1 پر دیکھیں گے تو یہ 0.025 کو 19 پر ہم نے دیکھنا ہے table کے اندر جیسے ابھی ہم نے table دیکھیں یہ 32.8 52 بنیں گے یہ دو values جب آپ کے سامنے آ جائیں گی ان دونوں values کو آپ اٹھا کے put کر دیں گے کس formula جب آپ نے smiley formula دی ہے تو اس formula میں جب آپ نے values کو put کیا تو 20 to 25 یہ 500 ہو گیا اور یہ نیچے table کی جو corresponding values ہم نے یہاں سے put کر دی تھی either value یہ بڑی آگئی اور either value چھوٹی آگئی اور solve کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ we are 95% confident that population variance lies from 15.222 56.14 ٹھیک ہے جی تو یہ دوسری example تھی تو آپ نے غور سے دیکھا کہ ان دونوں examples میں تقریبا ایک کرا کا ہی formula لگ ہے ٹھیک اب ہمارے پاس آگے اس میں آخری ایک example ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہم ہم پاس کون sa formula لگ ہے یہ example ہے 17.5 page 184 ہوئے اس میں کہہ رہا ہے the manager of a bottling plant is anxious to reduce the variability in net weight of food bottled a new machine is introduced and the net weights in grams is randomly selected bottles all of the same nominal weights these are 10 weights 10 bottles can weight are 95% confidence limits for the population of the net weights of the fruit bottles ठीक है तो यह पिछले उसी lecture का ही सवाल है उस में इस जगा हो हता था कि टेस आप पॉस आप वेरियंस वेरियंस ना कोई capital S के रहे ना कोई small S के रहे ना कुछ हो रहे सवाए 10 values की कुछ भी नहीं है तो हमें यह N given के 10 है उसके पाद हमने क्या करना 95% confidence limits निका लिया उसका फर्मूला इस वकौन इस्तमाल होगा जो आपने यहाँ यूस करने तो उसी तरीके से हमारे पास काई स्केर काई स्केर 95% आया अल्फा 5% आ गया और हमारे पास 10 values थी तो डिगर आफिटम 9 आ गया तो इस concept सूपर वाले स्मेशन का ठीक अब अगर स्मेशन को आप देखें तो इसको find करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसे हमें स्मेशन find करने बने पहले और यह वही टेबल है होता वो that is स्मेशन एक्स के माने स्मेशन एक्स होल स्के अबर न के बराबर होता तो आप ने यहां से स्मेशन एक्स के वैल्यू यह वाली और स्मेशन एक्स की वैल्यू 9713 इन को पुट करके डिवाइड बाइ एं किया जब स्मेशन एक्स के रागया 1110.1 तो इस वैल्यू आफ स्म स्केर डिवेशन आफ डेटा फ्रॉम साम्पल मी यह एकल 1110.1 तो बस यह एंड पर हम एक पॉइंट मिला 58.36 और दूसर पॉइंट मिला 117.3 और इसके हमने इंटर्पेशन के लिखी कि वी आर 95% confident देट देट पॉपुलेशन वेरियंस लाइज फ्रॉम 58.36 तो 444 411.1 यानि हमें नाम ये पॉपॉबिटी 95% पॉपॉबिटी है जो असल पॉपॉपॉलेशन का वेरियंस है वो इन दो वेरियंस के दर्मयान आएगा ठीक है जी तो जो नेक्स्ट इसे रिलेटेड और पॉसंड जो पॉप कर लें तो बाकी तीनों भी वैसे पॉप हो जाते है उसके बाद इसका पॉप करते हूँ उससे पहले हमने इनकी फिगर्स को देखा के राइट टेल फिगर होगी तो राइट साइट पे काईस की की इसकेब उसकेब उसके बाद इनначे आप देखे मैंने सारा आपको है पॉफ कर के बताया फिगर्स से भी उसको समझाए और तमाम स्टेप्स पॉफ के वही है जो زیڈ کی کانفیڈنس انٹرول میں تھے یا ٹی کے کانفیڈنس انٹرول میں تھے ٹھیک ہے تو وہ اپروف کے سٹیپس کے اوپر کوئی وہ خرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت جو اننون تھا وہ نیومینیٹر میں تھا آج اننون ڈیناومینیٹر میں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کچھ کوسنز دیکھے اور کوسنز یہ وہ تھے جو پچھنے ٹیسٹنگ کے ٹاپک کے اندر موجود تھے ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا ٹاپک ہم یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ ان کوسنز کو ایک دفعہ خود کیجئے گا خود آپ اپنے آپ سے یہ ڈیٹا لکھ کے یہ کوسن کریں تاکہ آپ پتہ چلیں یہ سٹیپس کیسے کیے جاتے ہیں ٹھیک اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ لیکچر یہ بڑے غور سے سننا ہے تاکہ جب آپ کا آگے ہم آن لائن سیشن میں بیٹھیں تو آپ کے پر کوسنز بھی آنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم بالکل خاموش بیٹھیں اور ہمارے کوسنز نہ آئیں تو کوسنز اسی صورت میں آ سکتے ہیں جب آپ یہ لیکچر غور سے سنیں اور آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی چیزیں ایکسپلور کریں کسی اور بک سے بھی دیکھیں یا کہیں اور نیٹ سے بھی چیزوں کو ایکسپلور کریں تو یہ باقی کوسن اسی میتھرڈ پہ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی ہم نیکس ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا ٹیسٹنگ اباؤٹ ملٹی نامیل پروپوشنز ٹھیک ہے یہ وہ ٹاپک ہوگا جس کے اندر ہم دو سے زیادہ پروپوشنز کی ٹیسٹنگ کریں گے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس سے پہلے ون پروپوشن کو ٹیسٹ کیا تھا زیٹ کی مدد سے ٹھیک ہے جی ٹو پروپوشنز کو ٹیسٹ کیا تھا زیٹ ٹیسٹ کی مدد سے ٹھیک ہے اب یہی دو پروپوشنز بڑھ کے تین پروپوشن چار پروپوشن دس پروپوشنز پر بات آ جائے گی جب ملٹی نامیل پروپوشنز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو نہ وہاں زیٹ استعمال نہیں ہوتا بلکہ قائص کے استعمال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جب ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ہوپولی آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آن لائن سیشن کے لیے آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے اور آپ اپنے پروپوشنز بھی لے کے آئیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ السلام علیکم